اللہ نے انسان کی زندگی میں دو امتحان رکھے ہیں کتنے امتحان ہیں دو یا تو اللہ پاک کسی بندے پر مربانی فرماتا ہے اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کرتا ہے اور اس پر اپنا فضل کرتا ہے اور اگر اللہ پاک کسی بندے پر اپنا فضل کرے تو فضول نہیں کرتا اس کا امتحان ہوتا ہے فضل پر بندے کا امتحان ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے اچھا یا پھر اللہ پاک کسی بندے پر مصیبت بیجتا ہے پریشانی آ جاتی ہے تو وہ بھی بلا وجہ نہیں آتی اوے بچو میت صرف دیکھو یار موبائل تو ٹھیک ہے رکھو جہاں رکھنے لیکن موبائل میں گھش نہ جاؤ مصیبت اور پریشانی آئے نا پریشان نہیں ہو نا وہ بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ بھی فضول نہیں ہوتی اس پر بھی امتحان ہے اس پر بھی امتحان ہے دو حالتیں ہیں بندے پر یا تو شک کی آلت ہے اور یا پھر دکھ کی آلت ہے آپ قرآن پاک کھولیں آپ کو ایک نبی نظر آئیں گے جنہیں حضرت سلمان بن دعوت کہا جاتا ہے بادشاہت کی زندگی ہے کم سے زندگی ہے شینشاہ ہے ہیلیکپٹر بھی کر کے بغیر پٹرول کے چلتا ہے ہوا میں رہتے ہیں ایک طرف آپ کو ایک نبی نظر آئیں گے جن کی ساری زندگی دکھ ہی دکھ ہے جسے ایوب کہتے ہیں تکلیف ہی تکلیف ہے دو زندگیاں نظر آ دیں گے آپ یہ دو ہی زندگیاں ہیں دنیا میں یا تو دکھ کی زندگی ہے اور یا پھر سوک کی زندگی ہے اگر دکھ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اگر سوک ہے تو وہ بھی بولنا تو چاہیے تھا اگر دکھ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اگر سوک ہے تو وہ بھی ان دو حالتوں کی وجہ دو پرچے ہیں دو امتحان ہیں ان میں سے پہلا امتحان اگر تو بندے پر اللہ کی طرف سے کوئی سوک آ جائے فضل ہو جائے اس کا اس پر جو انتحان ہے اسے شکر کہتے ہیں اس پر جو انتحان ہے اسے کیا کہتے ہیں اللہ اگر کسی بندے پر فضل کرے تو وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ ٹیسٹ کر لیں بندہ شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور اگر اللہ کی طرف سے کسی بندے پر کوئی دو کھا جائے صاحب آپ مجھے دیکھیں آپ آنکھیں در ادھر نہیں جانی چاہے ہمیں تنگوش ہو جائیں بارہ بچ کے بیس منٹ اور بات کا آغاز ہو گئے اگر اللہ کی طرف سے کسی بندے پر دکھ آ جائے تو وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ اللہ پھاک امتحان لیتا ہے کہ اب میرا بندہ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا کتنے پیپر ہو گئے دو ایک پرچے کا نام شکر ہے ایک پرچے کا نام صبر ہے صبر اور شکر کا نام دل دلی ہے صبر اور شکر کا نام کیا ہے بندے نام پرشان ہو جاتے ہیں تکلیف دیکھ کر ٹینشن دیکھ کے بندے پرشان ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ آپ کو ضرورت نہ پڑے آمین آمین دہم بڑا سونا ہوئے آجے آمینہ کو یار آمین 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 مالک آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھیں آمین بندے کا سانس رک جائنا تو بندہ جاتا ہے وینٹی لیٹر بیڈ کے اوپر وہ بیڈ ہے ٹیلیوین اور مشینوں والا بیڈ اس بیڈ کے پیچھیں ٹی وی لگا ہے اس ٹی وی میں سانس پتہ کیسے چلتا ہے ایسے ایسے سانس چلتا ہے ہر بندے کا دعا کرتا ہے دل یا اللہ ایسے جا کے ایسے نہ ہو جائے ایسے آ کے ایسے نہ ہو جائے بس ایسے ہی چلتا رہے یا اللہ ہمارے بھائی کا سانس کبھی نیچے کبھی اوپر یہی زندگی ہے بھائی کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر ہے یہ زندگی ہے بھائی کدھی بندہ تھلے آجائے کدھی اتاڑ دو گئے کدھی اتاڑ دو گئے آئی تھے بندہ خوش ہوں دے آئی تھے بندہ پریشان ہوں دے ایدہ نہ سوکے ایدہ نہ دو گئے کہ دکھ شک چلے تھے پھر ہی زندگی تو ہر نگی کہا لے شکتے جا کے سندھی ہو جائے لین جنت جانا ہے آ رہا لین پھر پھر دھلے آ کے سندھی ہو جائے لین اور نہیں زندگی اینجی چال دی رہے تھے ٹھیک ہے یار چک رہے ہو جسے سمجھ آئیے جس سمجھ آئیے یہ نا مرسد بات کرو نا ہمیں بات آگے پھر عرف کر دیتا ہوں کہ اللہ بھاگ شک کیوں دیتا ہے فضل کیوں کرتا ہے تاکہ بندہ شکر کرے یار تو آڈی جوانی میں اللہ دا فضل ہے کس لیے جوانی اس نے دیا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر کرے